تو ہیلو دوستو آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے ایک کنٹینئنگ گیم پلے سیریز جی ٹی اے فائی سٹی میں تو لاشٹ اول اپیسوڈ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم گئے تھے مچ کے پاس مچ کون ہے یہ وہیں فیملی والا بندہ ہے جس نے ہمیں ایک بار کہا تھا کہ بھائی سٹی میں کیاوس کریٹ کرنا ہے مطلب تباہی مچانی ہے تو لاشٹ اول اپیسوڈ میں اس نے بلایا کہا تھا کہ بھائی ہماری ایک بائیک ہے وہ چھرا کے لے گئے ہمارے لوکل گینگ والے اور ان سے وہ بائیک لے گیا اگر وہ زیادہ شان پتھی کرے تو انہیں نپٹا دو تو ہم نے انہیں نپٹایا اور بائیک لے گے ہم آگئے واپس تو اس کے بعد ہم گئے بھائی کینٹ پول کے پاس کینٹ پول نے کہا کہ بھائی یہاں پہ ایک سائی کو کھلر گھوم رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہماری لوف فسٹ گینگ ہے مطلب بینڈ ہے اس کو وہ نست نابوت کر دے مطلب پولا ختم کر دے وہ پتہ نہیں ہمارے خلاف کیوں کام کر رہا ہے اور وہ ہمارے جیسے ہی فالوارز آ رہے ہیں یا کبھی بھی ہم بھی آ رہے ہیں تو وہ انہیں نپٹا آنے لگ رہا ہے تو بھائی تم سائی کو کلر کو نپٹا دو انہ تھا وہ ہمیں نپٹا دے گا تو ہم نے اسے نپٹایا اور اسی کے ساتھ ہمارا لاسٹ والے اپیسوڈ ہوتا ہے کمپلیٹ آج ہم بڑھیں گے اپنے نیو اپیسوڈ میں تو ویلکم یو آل ٹو آور کنٹینئنگ گیم آف جی ٹی اے بھائی سی ٹی تو یہاں پہ بھائی ہم نے اپنے گیم کی شروعات کری ہے اپنے ورسٹیز منشن میں ورسٹیز منشن میں ہم پچھلی بار آ چکے تھے کہ بھائی کیونکہ بہت دن ہو گئے بھائی اپنے گھری نہیں آئے بہت دن ہو گئے ہم اپنا چیری پوپ آ رہا ہے اسکرم فیکٹری میں ہی سو رہے تھے اپنی سوپرکار ہے اسے لے کے چلتا ہوں اپنا جیتنا بھی ہو سکے اور یہ میرے کوئی کام ہے بھائی مجھے یہاں پہ پروپرٹی ایکسپلور کرنی ہے مرے کو کئی ساری پروپرٹیز ہے جو کی دیکھنی ہے ایک کام کرتا ہوں بھائی سب سے پہلے ہاں بھائی نا پروپرٹیز آس پاس کی دیکھ لیتا ہوں بھائی کوئی اچھی سی پروپرٹی ملے تو اسے لے لیں گے بہت دن ہو گئے بھائی اپنے پیسے بھی کھرچنی کرے اچھے خاصے تو ایک کام کرتا ہوں پروپرٹی لے لیتا ہوں آج کی اپیسوڈ میں تو دیکھتا ہوں کوئی بڑی ایسی پروپرٹی ملے تو لے لیں گے ابھی میں سب سے پہلے کلب میلے بو چلتا ہوں کلب میلے بو میں وہاں پہ وہ بھائی 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 یہ گوشٹ رائیڈر سے چھوڑ گوشٹ رائیڈر یہاں پہ ہمارے بغل سے نگل چکا تھا بھائی تھوڑی ایٹ میں تھا تو ہم سوچ لے تو اسے نپٹا دے لیکن ہم نے کہا چھوڑ جانے دے یہاں پہ سب سے پہلے میں اپنے آرمر لے لیتا ہوں بھائی آرمر اپنا گھر میں ملتا ہے اور دوسرا یہاں پہ ملتا ہے ویسے تو کئی ساری جگہ جہاں پہ ملتا ہے لیکن ہمیں یاد تو یہی دو جگہ ہے تو یہاں پہ بھائی آرمر لے کے میں چلتا ہوں کلب میلے بو میں دیکھ لے تو ہم بھائی دو دن ہو گئے قریب یہاں پہ کم سے کم تو نو ہزار تو آنی چاہیے ویسے دس ہزار اس کی لیمٹ ہے اگر دس ہزار آگئے تو بلے بلے تو یہاں پہ بھائی ہم نے لیمٹ اس کی لے لی ہے بھائی پورا دس ہزار روپے ہمیں مل چکے ہیں روپا نہیں سوری پورا یہاں پہ ہمیں دس ہزار ڈالرز مل چکے ہیں یہاں پہ ہم نے مطلب اس کی لیمٹ ہے دس ہزار ڈالرز کی روینیو دینے کی بھائی ایک بار کلیکٹ کر لو اس کے بعد دوبارے سے سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم نے دس ہزار ڈالرز کلیکٹ کر لیے یہاں پہ میں جانتا ہوں بھائی پروپرٹیز ایکسپلور کرنے کے لیے کوئی آس پاس کی اچھی کاسی پروپرٹی مل گئی تو اسے لے لیں گے ایک کام کرتا ہوں اس والی راستے سے جاتا ہوں اب بھائی یہ تو گلت راستے میں آ گیا یہ تو گول چکر ہے مطلب ہے چورہ ہے بھی نہیں یہ مطلب سرکل ساتھ چکا ہے تو یہاں پہ سرکل سے میرے کو واپس جانا پڑے گا یہاں پہ آس پاس کوئی پروپرٹی یہاں پہ ہے کیا نہیں یہاں پہ نہیں ہے میرا وہم تھا مجھے لگو بھائی پولیسی راڈی ٹھوکی دی میں نے لیکن چھوڑو کوئی دکھت کی بات نہیں اس سے بھی پنگا لے لیں گے کوئی دکھت کی بات نہیں تو یہاں پہ بھائی اچھی کاسی کوئی پروپرٹی دکھنی رہی میرے کو اگر کوئی بڑی آسی مطلب جس میں مشن ہو سکے پروپرٹی ایک تو میں گھر لے سکتا ہوں اپنا گیم سیو کرنے کی لیے یا تو کوئی پروپرٹی لے سکتا ہوں جس سے میرے کو ایسٹ کے روپ میں میرے کو تھوڑے مطلب ریوینیو آ جائے جیسے مطلب ہمارا کلپ میلے بھو ہے اس سے ہمیں ریوینیو آتا ہے ہمارا گھر ہے جو ہمارا گھر بھی ہے اور ریوینیو بھی آتا ہے پروپرٹی پہ تو یہاں پہ ایسی والی چیزیں میرے کو جاتا پسند ہے میں پریفر ایسٹ اوور سم لیابیلٹیز لیابیلٹیز لائک گھر تو یہاں پہ میں دیکھنے لگ رہا ہوں بھائی کوئی اچھی کاسی پروپرٹی مل جائے میرے کو یہاں پہ مجھے یاد ہے بھائی یہاں پہ توڑاں لیفٹ میں شاید یہ مول وال بکتا تھا ایک بار جا کے دیکھ لیتا ہوں گیراج بکتا ہے کے نہیں بکتا ہے تو یہاں پہ بھائی کئی ساری پروپرٹیز میں نے دیکھ لیا ہے جو کہ بک نہیں رہی یہاں پہ اندر جا کے میں دیکھ لیتا ہوں ایک بار یہاں پہ مجھے دکھا کچھ اچھا پولنگ مطلب یہ یہاں پہ یہ پتہ نہیں جنریٹر سا لکھا رکھا ہوا تھا مجھے لگا یہاں پہ پروپرٹی بک رہی ہے اب چھوڑو تھوڑا وہم ساتھا یہاں پہ میں جانے لگ رہا ہوں آگے تو یہاں پہ مجھے لگاتے کہ یہ پروپرٹی بک جائی اگر یہ بکتی تو اسے ہم لے لیتے لیکن یہ بکی نیری تو یہاں پہ بھائی میں آگے جاتا ہوں آگے یہاں پہ میں دوسری سٹی میں شاید آنے لگ رہا ہوں یا ابھی آیا نہیں ابھی آیا نہیں تو یہاں پہ یہ بڑی حسا مول سن یہاں پہ لگا ہوا ہے اگر یہ مول میرے کو مل جائے یہاں پہ میں دوسری سٹی کی اور جانے لگ رہا ہوں اگر دوسری سٹی پہنچ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سٹی میں میرے لئے کچھ رہنی گیا مطلب پروپرٹی کے لئے دھوننا پڑے گا مطلب اتنی خاصی دھوننے میں اتنا دماغ نہیں لگا یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں ایک بار کوئی پروپرٹی ہے کیا تو یہاں پہ دوائی وائی رکھیے مطلب پروپرٹی تو نہیں ہے چھوڑو کوئی دکت کی بات نہیں یہاں پہ میں دوسری سٹی میں آنے لگ رہا ہوں دوسری سٹی میں آ چکا ہوں لیٹل ہوانا کی اور آ چکا ہوں اور یہاں پہ ایک بار دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ کوئی پروپرٹی بکے گی کی نہیں بکے گی یہاں پہ اس والے ایڈیا سے میں سٹارٹ کرتا ہوں چپے چپے میں دیکھتا ہوں یہاں پہ اگر کوئی جگہ مل گئی یہ کیا ہے یہ لے لیتا ہوں یہ کیا چیز ہے جو بھی چیز ہے یہ مطلب دکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ اسے کلیکٹ کرنے پہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا یہ پیکیجز رہتے ہیں یہاں پہ ہیڈن پیکیجز کہتے ہیں جسے تو یہاں پہ میں نے تین آلریڈی کلیکٹ کر لیا ویسے میں اتنا کلیکٹ کرتا نہیں نہیں تو ابھی بھائی نمبر کافی زیادہ پہنچ چکا ہوتا یہ دیکھتے ہیں انہوں کر دیتا ہوں لیکن آج میں نے کلیکٹ کر لیا یہ بھائی میرا من اچھا ہے تھوڑا تو یہاں پہ میں جانے لگ رہا ہوں بھائی کوئی پروپرٹی یہاں پہ میرے کو دیکھ جائے بھائی سامنے میں ایک پروپرٹی دیکھ رہی ہے یہ پروپرٹی پتہ نہیں کونسی ہے یہ گلوبل فلمس اچھا یہ فلم سٹی ہے چلو صحیح ہے بھینکر فلم سٹی میں ہم آ چکے ہیں یہاں پہ یہ ساٹھ ہزار ڈالرز کی میں نے پرچیز کر لیا بھائی میرے کو بہت زیادہ بھوک سی لگ رہی تھی بھائی کوئی بھڑیا سی پروپرٹی مل جائے یہاں پہ میرے کو فلم سٹی مل گئی ہے تو چلو اس سے بڑیا کیا بات ہو سکتی ہے جی ٹی آئی سٹی کے فلم سٹی لے لیا ہے میں نے بھائی اینٹری میں گاڑی سے لوں گا ایسے پیدل نہیں جاؤں گا تو یہاں پہ میں جانے لگ رہا ہوں بھائی فلم سٹی یہاں پہ دیکھتا ہوں بھائی کیا ہے اس میں ایسا خاص جو میں پیسے کما کے دے سکتا ہے تو یہاں پہ بھائی یہاں پہ کوئی سٹیج سا لگ رکھا ہے یہاں پہ میں جاتا ہوں ایک بار آگے جا کے دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ اندر جا کے دیکھتا ہوں کیا لوچہ چل رہا ہے یہاں پہ اچھا مووی کی شوٹنگ چل رہے ہیں یہاں پہ بھائی روہی سٹی بیٹھا ہے سامنے کیا بات ہے کئی ڈیریکٹر سا بیٹھا اور یہاں پہ ہیروین نیچے بیٹھی ہوئی ہے لیٹی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھائی کوئی موویز کی شوٹنگ چل لیے آپ سمجھ سکتے ہو یہاں پہ بھائی میرے کو گالی دینے لگ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ یہ اندر کیسے آ گیا یہ ہمارا پرسنل سپیس ہے میں اسے بتا رہا ہوں کہ یہ تام جام کیا بچھا رکھا ہے یہ اتنے بڑے فشنگ پول اور یہ یہاں پہ بڑی سی شارک یہ سب کیا کر رہے ہیں ان سب کو یہاں سے بھیکنا پھیکنا پڑے گا تو کون آدمی ہے تو کیا کر رہا ہے سب تو اسے بتا رہا ہے تو یہاں پہ لازچی آدمی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرنے لگ رہا ہے یہ بتانے لگ رہا ہے یہ میری آرٹ ہے میرا سپیس ہے یہ جتنی بھی جگہ ہے یہ ساری میری انڈر میں آتی ہے ابھی میں نے اس چیز کو خرید لیا ہے اور تو بھی میرے انڈر ہے تو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ اچھا اچھا آپ ٹومی ورسیٹی ہیں تو یہ تو بس میں اسے ہی کر رہا continues اور ہمیں یہاں پہ چینجز کر لانے پڑے گی ہے کچھ یہاں پہ ہمیں کچھ اچھی اچھی ہیروینیں لانے پڑے گی اور اچھ اچھ ایکٹرس لانے پڑے گے یہاں پہ اس سے کام نہیں چلے گا اور اس سے ہی اچھا پیسہ ہم چھاپ پائیں گے تو یہاں پہ میں کینڈی سکس کو لانے جا رہا ہوں بھئی اسے میں نے بول لیا کہ بھئی ملڈیاں لے کے میں آ جاؤں گا اور تو یہاں پہ اپنی فلنگ کی شوٹنگ میں تھوڑا اپنا سودھار کر مطلب اپنا سیٹ اپ ہے اسے اچھا اگر پیسے کے کوئی دکت نہیں پیسے ہم سے لے لیو لیکن بھئی اپنا سیٹ اپ ہے اچھا پیسہ کما کے دے ہمیں کیونکہ بھئی ہم نے اسے بہت مہنگا کھرید ہے مطلب ساٹھ ہزار ڈالرز بھئی چیری پوپر آئسکرین فیکٹری تھی اسے تو میں نے بھئی یہاں پہ میں کام کرتا ہوں اس والی گاڑی کو چلتا ہوں بھڑی ایسی گاڑی یہاں پہ میری والی گاڑی اتنی جچ نہیں رہی تھی تو بھئی یہاں پہ کون آنے لگ رہا بھئی شیر دیکھیں بھاکی آنے لگ رہا تھا میں نے اسے گولی سے اڑا دیا تو یہاں پہ بھئی میں اسے بتانے لگ رہا ہوں کی بھئی یہاں پہ جو ہم نے فیکٹری خریدیا بھئی کافی مہنگی خریدیا ساٹھ ہزار ڈالرز ہمارے لگ گئے ویسے اس کا سپیس تو کافی بڑا ہے لیکن بھئی اس کا جو کام ہے شاید نہیں چلتا ہوگا اس لیے ساٹھ ہزار ڈالرز میں ہمیں مل گئی ویسے ہم نے چیری پوپر آئیس کریم فیکٹری بیس ہزار ڈالرز میں خریدی تھی جو کی اس کا بھی کوئی ریٹن میں ہمیں آیا نہیں اس کا مشنز کریں گے تب شاید اس کا ریٹن کچھ آئے تو یہاں پہ بھئی کینڈی سکس کو میں لانے جارہا بھئی کینڈی سکس کو میں لانے جارہا ہوں بھئی اور اس گاڑی کا مجھے مطلب زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو یہاں پہ میں اس کو لینے چل رہا ہوں بھئی کینڈی سکس کو یہاں پہ اچھی ہیروین ہے ہمیں چاہیے بھئی اپنی مووی کے لیے اور اپنے جتنی اچھی مووی اپنی سوپر ہٹ ہوگی اس سے ہمیں وہ اتنا ہی پیسے کما کے دے گی تو ہم نے روئی شیٹی کبول دیا بھئی تو چندہ نہ کر سارا ایسٹ ہم لائیں گے بھئی تو اپنی محنت پہ دھیان دے تو یہاں پہ میں جانے لگ رہا ہوں بھئی اس کا گھر تھوڑا سا ہی دور رہ گیا یہاں پہ کینڈی سکس کو میں لینے جاؤں گا اور اس کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ بھئی میں کام کرتا ہوں میں مرسڈیز کو بھی لے لیتا ہوں اس کے کنل اس کے باپا نے کہا تھا ہمیں کہ بھئی یہاں پہ اس کا کینڈی سکس کو لے بھئی گاڑی لے لیتا ہوں میں کام کرتا ہوں بھئی دو دو عورتیں ہمیں چھئیے تو یہاں پہ بڑی بھئی فور سیٹر گاڑی تو چھئی ہوگی یہاں پہ ون سیٹر گاڑی سے کیا ہوگا مطلب ون سیٹر تو ہے نہیں وہ ٹو سیٹر ہے وہاں پہ ایک ہی عورت بیٹھ پائے گی تو یہاں پہ بھئی میں اس کے اس میں آ چکا ہوں بھئی location جو میں نے اسے بھیجی تھی کینڈی سکس کو تو یہاں پہ میں پاس آ چکا ہوں اچھا گاڑی سے نہیں جا سکتا میرے کو اتر کے پیدل جانا پڑے گا تو یہاں پہ بھئی میں آ چکا ہوں کینڈی سکس کو میں دیکھتا ہوں او بھئی لائی موزین میں آ رہی ہے تو یہاں پہ اچھا اچھا کینڈی سکس اور یہاں پہ بول رہی ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو میں اسے بول رہا ہوں کہ مووی میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ کہہ رہی ہے ہاں میں انٹرسٹڈ ہوں لیکن تمہیں پہلے میرے ایجنٹ سے بات کرنی چاہیے تھی ابے بھائی صاحب یہ پتہ نہیں کون آدمی تھا میرے کو گالہ دے کے بھاگ گیا اور یہاں پہ اس کے گارڈ سے روگئے ان کے گارڈ сценachو سب سے پہلے نبتا ہوں اور اس کے بعد ان کے گارڈی کو نبتا ہوں گا گارڈ والے آدمی کو نبتا ہوں گا گارڈ والے آدمی کتنا شیر آدمی تھا جیسی کینڈی اتری بہنpper اس نے میرے پر نظر ڈال دی تو یہاں پہ بھائی کینڈی کو بھی لے کے جاؤں گا ان گاڑی والے کو نپٹاؤں گا اور بھائی جو ہو سکے تو کر کے دکھا دے میں روک کے دکھا دے تو سب سے پہلی بات تو یہاں پہ بھائی گاڑی لے کے زیادہ دور جا تو نہیں پایا اگر ہمیں سوچنا ہے بیٹھتا تو نہیں ہو پاتا بھائی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن چھوڑو کوئی دکت کی بات نہیں ایکسیڈنٹ پہ دھیان نہیں دیتے بھائی سب سے پہلے اس گاڑی والے کو میرے کو نپٹانا ہے اس کے بعد میرے کو کینڈی کو لینا ہے اس کے بعد میرے کو مرسیڈیز کو لینا ہے مرسیڈیز کو بھی میرے کو لینا ہے بھائی ابھی میرے کو پتا چلا کہ مرسیڈیز بھی آئے گی تو بڑیا رہے گا یہاں پہ میرے کو مرسیڈیز کو بھی لینا ہے یہ گاڑی والا رکجہ شیر پوت یہاں پہ میں نے گاڑی اس کی اڑا دیا اور اس پہ گولی چلا دیا یہاں پہ گاڑی کا ٹیر پنچر ہو چکا ہے اور یہاں پہ بھائی گنڈے نکل آئے اس میں سے بھائی گاڑی لے کے شیر پتہ آگئے یہاں پہ اوکے تو کہاں جا رہا بھائی اس کی گاڑی میں نے اڑا دیا ہے اور یہاں پہ میرے کو کلیکٹ کرنا ہے بھائی یہاں پہ میرے کو کینڈی کو کلیکٹ کرنا ہے بھائی یہاں پہ تو اس کے بھائی گاڑز نے تو بھائی برچا دی ملک برسا دی گولیاں برسا دی لیکن چھوڑو کوئی دکھت کے بات نہیں ان کو میں برسا دیتا ہوں یہاں پر بچھا دیتا ہوں ان کو تو میں نے یہاں پر بھائی سارے لوگ کو بچھا دیا ہے پولیس بھی آگئی ہے پولیس کو چھوڑو پولیس کو کہاں بچھا ہوں تو یہاں پر بھائی کوئی بڑھیا سی گاڑی لے کے چلتا ہوں اچھا یہ گاڑی آگئی ہے پیچھے تو میں گاڑی لے کے چلتا ہوں اپنی کینڈی کو لینے کے لیے کینڈی سب سے پہلے اپنا کینڈی نے کہا دیا تھا جیسے ہی آئی تھی اس نے کہا تھا کہ ہمیں کام تو کر لوں گے لیکن تمہیں میرے پہلے ایجنٹ سے بات کرنا چاہئے تھا یہاں پہ وہ کانگریسمن کی گاڑی سے ہوتا رہی تھی مطلب کانگریسمن بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے لیکن چھوڑو بھئی کیا کر سکتا ہے جیسے پارٹی ویسے لوگ کانگریسمن مطلب یہاں پہ یو ایس میں ایس چلتا ہے کانگریس پارٹی آ رہے ہیں بھئی ہمیرا اور کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کہیں غلط سوچ رہے ہو تو یہاں پہ اس کے بعد ہم مرسیڈیس کو لے کے جائیں گے مرسیڈیس کے پاپا نے ہمیں کہا تھا مطلب کانگل صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ اس کو اس کا دھیان رکھنا اور اگر کام واہم ہو سکے تو اسے کام میں بھی لگا لینا آپ نے تھوڑا پیسہ کمالے گی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی دکھت کی بات نہیں آپ چلے جاؤ مطلب کانگی وہ اس کے جو کنل صاحب ہے مطلب اس کے پاپا صاحب تو وہ یہاں پہ شہر چھوڑ کے چلے گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو یہاں پہ بھئی پولیس والے میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے لیکن چھوڑوں کوئی دکھت کی بات نہیں پولیس والوں کو لگے رہن دو جیسے شیر جاتا اور کتے بھوکتے رہتا ہے ویسے ہی ہمارا سسٹم ہے تو یہاں مطلب ہم کتے نہیں ہم شیر ہیں تو یہاں پہ میں جانے لگ رہا ہوں بھئی کینڈی کو لینے کے لیے کینڈی بھئی تھوڑا سا ہی دور رہ گیا ہے یہاں پہ میرے کوئی گاڑی لے کے جانی تھی بڑی آسی گاڑی لیکن چھوڑوں کوئی دکھت کی بات نہیں جیسا اس نے میرا انتظام کرا بھئی یہی گاڑی اس کے لیے ٹھیک ہے تو بھئی پولیس والے یہاں پہ آگئے چھوڑوں کوئی دکھت کی بات نہیں تو یہاں پہ کینڈی میرے پیچھ آگئے بھئی دوسری گاڑی لینے پڑے گی اب میں کیا کروں بھئی اٹیکسی آگئے کہ اچھا یہ گاڑی آگئے چلو صحیح ہے اس گاڑی کو میں لے لے تو کینڈی کہہ رہے کہ جلدی آجو چلتے ہیں یہاں پہ میرے کو مرسیڈیز کو بھی لینا ہے لیکن چھوڑوں کوئی دکھت کی بات نہیں کوئی آگئے دوسری گاڑی لے لیں گے سب سے پہلے یہاں پہ جو پولیس والے ان سے میرے کو دور جانا پڑے گا یہاں پہ بھئی میرے کو نوٹ بھی بچھوئے دکھ رہے تھے یہاں پہ میں نے گاڑی مطلب ایک انسان کو نپٹا دیا اپنی گاڑی سے تو وہاں پہ کچھ نوٹ بچھوئے تھا جو کہ میں نے کلیکٹ نہیں کرے مطلب میری عادت پڑھ چکی ہے بھئی پیسے کلیکٹ کرنے چاہے تھوڑے بہتی ہو اب چھوڑوں کوئی دکھت کی بات نہیں یہاں پہ میرے کو مرسیڈیز کو کلیکٹ کرنا ہے تو بھئی دوسری گاڑی چاہیے ہوگی فور سیڈر گاڑی چاہیے ہوگی تو دیکھ لیتا ہوں ایک بھر مرسیڈیز کا گھر کہاں پر ہے اچھا 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 اکی اکی میں تھوڑا زیادہ آگیا آگیا تو یہاں سے جو سیدھی روڈ جاتی ہے اس طرف سے وہاں سے میرے کو جانا ہے بھئی اس کو کلیکٹ کرنے کے لئے مرسیڈیز کو تو یہاں پہ میرے کو سمجھنے آتا ہے یہ جو جی پی ایس ہے یہ میرے کو گھوما کے کیوں بتاتا ہے مطلب یہاں سے سیدھی روڈ جس روڈ سے میں آیا وہ ڈائریکٹ جاری ہے لیکن وہ جو جی ٹی اے وائسی ٹی میں جو جی پی ایس بتاتا ہے پورا گول گھوما کے بتاتا ہے تو یہاں پہ بھئی مرسیڈیز بھئی پیزا میں ہے مطلب پیزا جو بھی یہاں پہ پیزا ہٹ ہے کچھ بھی کہلو یہاں کا جو پیزا سینٹر ہے یہاں پہ ہے بھئی مرسیڈیز یہاں پہ میں آ چکا بھئی وہ کھا رہی ہے وہاں بھئی ایسا میں نے اسے بولا مرسیڈیز تو وہ بولی ہاں بھئی ٹومی کیا کر رہے ہو تو میں اسے بولا بھئی پارٹی کرے گی تو مطلب ایسے مووی ہوئی شوٹ کرے گی وہ کہہ رہی ہاں میں کروں گی جب تک یہ مطلب میرے افورڈ میں رہے گا مطلب میں افورڈ کر پاؤں گی تب تک میں کر لوں گی میں نے کہا کوئی دکت کی بات نہیں تو یہاں بھئی بھائی میں نے ان دونوں کو لے لیا بھئی پولیس بھی میرے پیچھے لگ رکھے بھئی پولیس نے ابھی تک میرے پیچھے نہیں چھوڑا بھئی میں کیا کروں میں ایک کام کرتا ہوں ٹیکسی لے لیتا ہوں تو بھئی جلدی آجا بھئی کینڈی تو بھاگ کے آگئی اپنا پتہ نہیں مرسیڈیز کیا کر رہی ہے بھئی یہاں پہ اوہ بھائی مرسیڈیز تو دیکھنے رہا ہے یہاں پہ اتنے سارے پولیس میرے بھائی سامنے آگئے شیرپوت بھائی شیرپوت رکھ جا تیرے کو میں وہ نپٹا ہوں یہاں پہ میں نے اسے نپٹا دیا بھائی جلدی بیٹھ جا بھائی اوہ مرسیڈیز اچھا ہو یہ پولیس والا آگئے اس نے آگے والوں کو نپٹا دیا تو یہاں بھائی دونوں لڑکیوں کو لے کر کہ میں جانے لگ رہا ہوں بھائی اپنی مطلب وہ اس میں سٹوڈیو میں وہاں پہ اپنی فلم بنائیں گے بڑیا کر کے اور پیسے چھاپیں گے موٹے تو یہاں بھائی میں اپنا روح شیٹی کے پاس جانے لگ رہا ہوں بھائی پولیس میرے پیچھے لگ رکھ کیا لیکن میں چھوڑا نہیں سکتا کیونکہ بھائی چھوڑانے کا سمجھ اتنا نہیں ہے جلدی سے جلدی انہیں ڈیلیور کر دیتا ہوں وہاں پہ ڈیلیور بول رہا ہوں میں یہاں پہ انہیں ملعب چھوڑ دیتا ہوں جدہ دور رہنی گئی ہے بھائی بلکل آئی گئی ہے تو یہاں پہ انہیں میں ڈیلیور کروں گا اور اسے کہوں گا بھائی روح شیٹی جتنا بڑیا فلم بنا سکے تو بڑا اور پیسے کی چندہ نہ کریے بھائی ایسٹ کی چندہ مت کریے جتنا بھی روح مٹیریل چاہیے ہوگا تجھے اپنا سارا دے دیں گے لیکن بھائی جو ہم نے ایسٹ میں پیسے انویسٹ کر رہے ہیں بھائی وہ ڈوبنے نہیں چاہیے تو اپنی پوری محنت کر جتنے پیسے تجھے لگانے ہو لگا لے لیکن اگر یہ فلم فلوپ گئی تو تو فلوپ ہو جائے گا میں نے اسے دھمکا بھی دیا تھا بھائی اس نے ہم نے ملعب اس نے ہمیں اتنا زیادہ انافشنا بولا تھا جس سے ہم نے اسے دھمکا نہ پڑا تو یہاں بھائی میں آ چکا ہوں بھائی اپنے سٹیج کے پاس جہاں پہ سٹیج پہ پسلی بار شوٹنگ ہو رہی تھی کوئی بڑیا سی مووی کی جو ہم نہیں دیکھ پا ہے تو یہاں پہ یہ میرے کو بول رہی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اپنا دھیان رکھنا اور ہم جا رہے ہیں شوٹنگ کرنے کے لئے میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے جاؤ کوئی دکت کی بات نہیں اپنا ہی گھر سمجھو تو یہاں پہ بھائی یہ سب چیزیں کو دیکھ کے اتنا مطلب شاندار ہی نا اچھا لگا تو اس کے ساتھ ہمارا مشن ہو گیا کمپلیٹ ایک ہزار ڈالر ملے لے بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن چھوڑو کوئی دکت کی بات نہیں اب اس سے پیسے آئیں گے تو اس سے ریکوور کر لیں گے تو ایک کام کرتا ہوں میں یہی پہ رک جاتا ہوں سونی میرے کو فون کر کے کہہ رہا ہے گسے میں فون کر کے کہہ رہا ہے تنے سال بعد اس نے فون کر آمد دس ہزار سال ہو گئے اور کہہ رہا ہے کہ میرا پیسے تو نے ابھی تک نہیں دیا اور جو تونے اپنا نیا ایکشن کر آئے جتنے بھی پیسے تو نے کمائے اس میں سے اپنا کٹ بھی میرے کو نہیں دیا اور میرے کو گالی دے کے فون کاٹ دیا اتنا زائدہ یہ کیسا آدمی ہے اسے تو نپٹانا پڑے گا بھائی سونے کو بھائی بلکل یہ خودگرز آدمی ہے تو چھوڑو کوئی دیکھت کی بات نہیں آج ایک اپیسوٹ کو ہم یہی پہ رکھتے ہیں ایسے ہی امیزنگ اور ڈھاسو اپیسوٹ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے بنی رہیے ممکشو کے ساتھ دھنیواد موسیقی